موسیقی آپ سب کو شریف شو میں خوش آمدے میزک کے ساتھ میری روح اتنی اٹیچ ہے بینگ نہ مجھے تو میں کچھ بول نہیں سکتا میرا میزک سٹ اپ دیکھئے آپ سارے فورنرز ہیں موسیقی موسیقی مسٹر ڈیویڈ ڈھکالو میسر روبرڈ مورنو اور پیچھے مسٹر ایمال چپڑ اور یہ ہمارے دوست ہیں یہ آر ساؤت آفریقا سے ہیں روپو ڈگیلا اور ان کے پیچھے کیپا کپوتو یہ سب کے لیے تعلیا فورنر موسیقی بہت بڑا میزیگ گروپ ہے۔ یہ میڈونا کے ساتھ بجاتے تھے، مانگر میڈونا گاتی نہیں تھی۔ وہ بجاتے رہتے تھے وہ گاتی نہیں تھی۔ مائکل جیسن کے ساتھ انہوں نے دو مرتبہ پلے کیا۔ مائکل جیسن کو اپنے آپ کی اٹیک کو آپ نے دیکھا۔ ہمیں جیسے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اتنا فاست پلے کیا کہ اس کو اٹیک آیا۔ تو یہ لوگ میڈونا کے ساتھ پلے کر سیکے ہیں کہ اندین میں سے بڑی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یہ بھی ورلڈ ریک آؤڈ ہے بہرحال آج کے شریف شو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں اور میں بہت خوش ہوں ارے پوچھو نا مجھ سے کیوں خوش ہوں میں یوں ہی؟ بلا وجہ ہم پاکسانی لوگ ہیں کوئی خوش ہونے کی وجہ نہیں چاہیے ہم بلا وجہ خوش ہوجاتے ہیں اچھا موسم ہو جائے سارے کلپٹر بھاگ رہے ہوتے ہیں پاکڑے بنالو پاکڑے بنالو ہمیں خوش ہونے کیلئے چھوٹی چھوٹی وجہات چاہیے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑی اچھی نیوز ہمیں ملے تو ہم خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں بڑی نیوز سے بنا دیا ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈ میں آپ کا نام آ جانا ہو میرے دو خیر ابھی آنے والا ہے مگر جن کا آگیا ہے وہ پاکستان کے لئے بہت بڑی بات ہے پاکستانی کا کسی کا نام اس کتاب میں اس بک میں پاکستانی کا نام آنا پاکستان کے لئے بڑی آنر کی بات ہے کہ انیس لڑکیاں ایک گاڑی میں بیٹھ گئی ورلڈ ریکرڈ ہماری جو ویگنیں ہیں ان میں ایک ویگن میں دو دوسو آدمی بیٹھے میں پچاس چھت میں بیٹھے میں ہاں اور پھر ڈرائیور کو یہ نہیں پتا کہ میں کسی درخ کے نیچے سے گزر رہا ہوں پچاس اوپر بیٹھے میں نیچے سے ویگن گزری چھت میں پچیس رہ گے پچیس درخ بروں گے ورلڈ ریکرڈ ورلڈ ریکرڈ ہے ہمارے ورلڈ ریکرڈ ہے اس بات کے اندار یہ ہر چیز کا ہمار پا ایک ورلڈ ریکرڈ ہے ایک بجلی کا خمبہ محلے میں پانچ شکنڈے ہیں ورلڈ ریکرڈ کوئی مایکل آل یہ نہیں کر سکتا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے پانچ شکنڈے ایک بجلی کا خمبہ خمبہ بھی بوش سے ہلکل گئی نہیں ایک نوکری پانچ ہزار امیدوار کی درخواست ہے ورلڈ ریکرڈ ہے غربت کسی کے بعد روٹی ہے کسی کے بعد نہیں ہے کوئی خالی پیٹ سورا کسی کا پیٹ پیچھے چلا گیا کمر کے پیچھے چلا گیا پیٹ خواب یعنی کہ ہمارے پاس تو بے شمار ورلڈ ریکرڈ ہیں لیکن ان ورڈ ریکرڈ سے دکھ ہوتا ہے خوشی نہیں ہوتی خوشی ایک ورڈ ریکرڈ کی ہے انیس لڑکیوں نے ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر یہ بتایا کہ انیس آدمی تو کم از کم ایک گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی اندر اتنی کپیسٹی ہمارے اندر اتنی ہو ہم اتنی ایجسمنٹ کر سکیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ایکومنڈیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہمارے ہاں جو سسٹم ختم ہو چکا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اگر وہ دوبارہ آ جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں چوریاں ختم ہو سکتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے کیونکہ کوئی نہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بڑا جاگڑا ہوتا رات کو بڑا آدمی ہاں ساتھ آتا ہے چور بھی دیکھتا ہے ان کے گھر میں سے یہ آدمی جاگتا ہے چلے جاتے ہیں آدمی بڑے بڑوں کی ایک برکت ہے جو ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نائت تفاقی ہے ہمیں اتفاق اس بات سے سیکھنا چاہئے یہ جو بچیاں انیس بچیاں ایک گاڑی میں گئیں اور انہوں نے بیٹھ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا یہ ہماری آج مہمان ہوں گی اور ہم ان سے باتیں کریں گے لیکن ہم بھی ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پروگرام بغیر بریک کے نہیں کیا ورلڈ ریکارڈ ہے اور میں اس کو ٹوٹنے نہیں دوں گا اسے بناتا ہی جاؤں گا آج میں کوئی دس بارہ بریک لوں گا بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ شو کے بعد یہاں سے شیرشاہ جاؤں اور کوئی بہت سارے بریک خرید کے نا پرانے بھائی بھائی یہ بریک رکھ لے روز روز میں بریک نہیں دے سکتا بریک واپس آتے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں دو دو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر اور ہم بات کریں گے ورلڈ ریکارڈ کے اوپر پاکستان کے در کتنے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں ڈونٹ گو اینیویا ڈونٹ گو اینیویا ڈونٹ گو اینیویا بخش کہاں رہتی ہو تومت اگلا یا آم سوری تمہاری مری شادی نہیں ہو سکتی میں گوشت ہوں اور تم لوہاں ہاں سم گوش کی بن جاؤ kalo میں لوہا بن جاؤ پھر ملیں گا چلو اپنی جگہ پھر چلو گھر جاؤں Welcome back after the break خودنا درات آپ سے break کے بعد ملاقات ہوئی اور ہم جب break پہ گئی تھے تو ہم گفتو کو یہاں چھوڑ کر کے گئی تھے کہ world record Guinness Book of World record میں کیا کیا چیزیں آئیں اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا talent دیا اور ایسے talented لوگ دیا کہ جو Guinness Book of World record میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ record کرا رہے ہیں اور دعا کریں ہمارا بھی نام اس میں آ جائے اور ہم بھی اس میں جائے اور اپنے وطن کا نام روشن کریں بارال یہ جو اس وقت کی کہانی وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی عالمی ریکارڈ توڑا جائے ایک بنا ہوا تھا اس کو توڑنا تھا اور world record تھا کہ اس میں اٹھارہ غلون لڑکیاں ایک گاڑی میں بیٹھی تھی اور وہ بیٹھی تھی پانچ سیکنڈ ہمارے پاکستان کی اس ٹیلنٹیڈ لڑکی نے انیس رڑکیاں اور دس سیکنڈ بیٹھ کے عالمی ریکارڈ ان کا توڑا اور اپنا قائم کیا ہم آج کے شو میں ہم اپنے شو میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو بے انتہا مشہور ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا وہ ٹیلنٹ جو اپنے ملک کا جھنڈا کہیں لہرائے یا اپنے ملک کا نام کہیں لکھوائے وہ ہمارے لئے کسی بہت بڑے سٹار سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی بہت ساری تعلیہ وائلڈ ریکارڈ قائم کرنے والی ہماری پاکستان کی بڑی خوبصورت بڑی چھوٹی ٹینئیئر لڑکی ہے تشریف لائیں گے آپ کی بھرپور تعلیہ میں شریف شو کی پہلی مہمان ایمان یوسف ایمان اسلام علیکم وائلیکم اسلام کیسے آپ بالکل ٹھیک اللہ کا شکر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایمان اس بات کی کہ آپ نے ایک گینیز بک و ورڈ ریکارڈ میں ایک ورڈ ریکارڈ جو ہے آپ نے کرایا اور اس میں آپ نے کیسے یہ ہوا اس کی تفصیل میں ذرا پوچھنا چاہوں گا آپ سے ایک چلی انکل یہ ایک ورڈ ریکارڈ تھا ایک میکسیم نمبر ایک سٹینڈرد سمارٹ کار ہوتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کتنے لوگوں کو ڈال سکتے ہیں اس کا یہ عالمی ریکارڈ تھا ان کا کیا ریکارڈ تھا ان کا کتنا ریکارڈ تھا جو پریویس ریکارڈ تھا جس کو پاکستان نے توڑا ہے وہ تھا اسٹریلیا کے پاس جس کے اندر ایٹین آسٹریلیانز ایک سمارٹ کار میں بیٹھی تھی ہم لوگوں نے یہ ریکارڈ صرف لڑکیوں کے ساتھ ایک زیادہ ڈال کے بٹ بی بروک ٹو ریکارڈ ہم نے دو ریکارڈ ٹوڑے انہوں نے پانچ سیکنڈ کے لیے اس گاڑی میں اپنے آپ کو کرام رکھاتا اور دروازے بند تھے ہم نے اسی گاڑی میں ایک زیادہ لوگوں کے ساتھ دس سیکنڈ ہم لوگ اس گاڑی میں رکھے تھے واہ 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 ہماری انیس لڑکی ہیں ایک گاڑی میں بیٹھے گی اور وہ ایک گاڑی نورمل گاڑی نہیں انکل یہی تو مزے کی بات ہے وہ بلکل اتنی سی ہے دیکھئے وہ صرف دو سیٹر ہے وہ صرف ٹو سیٹر ہے ٹو سیٹر ہے وہ ہاں اس میں تین لوگ نہیں بیٹھے اور ٹو دور ہے وہ ٹو دور ہے ٹو دور ہے ٹو دور کار میں اوہ مائی گاڈ انیس لڑکی ہیں آپ سوچیں اتنا مشکل سوچ بند ہوگی ہے اوہ بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا بہت مشکل یہ انیس لڑکی ہیں ایک گاڑی میں ہیں اچھا ہو جائے اگر ہماری پوری کیبنیٹ ہماری فیڈل گورنمنٹ سارے منسٹر انیس انیس ایک گاڑی میں ہو تو کتنا گورنمنٹ کا خرچہ بچ جائے آپ یہ ترکیب بتائیں آئے آئے مزا آج ہے انیس ایک ہی گاڑی میں جا رہے پیٹرول بھی بچ رہے ہیں بیاری میں بچ رہے ہیں پورٹکول بچ رہے ہیں ڈرائیور بچ رہے ہیں کتنے اخراجات بچ رہے ہیں خدا کے لئے حکومت والو سوچو سوچو بھائی ان کو ایسی ریلز لے کر آؤ پتلے پتلے اسے پتلا ہونا شرط ہے شرط تو نہیں تھی شرط تو نہیں تھی آپ ایک پتلی ہوں گی تو تبھی آئے ہوں گی تو ہم نہیں سکتے جب میں ڈھونڈ رہی تھی لڑکیاں تو میں نے میک شو کیا تھا کہ جتنی مجھے میکسیمم پتلی مل سکے میں وہ لوں لیکن ان کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی زندہ ہوں زندہ ہوں زندہ ہوں جتنے بھی پتلے ہوں سانس ہارے ہی ان کو اور پانچ فیٹ ہائٹ ہونا ضروری ہے تقریباً پانچ فیٹ ہائٹ تقریباً پانچ فیٹ ہائٹ منمم جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ کی پانچ فیٹ کی لڑکیاں تھی ہاں اس سے زندہ ہوں پتلیاں ہوتی ہیں کوشش کی تھی کہ جتنی پتلی ہو سکے ساری تقریباً میرے کچھ موٹی آگئی تو ان کو آپ نے پتلا کیا ہاں اسے ایکسرسائز تو کرائی ہوگی ریل سل کیوں کی گاڑی میں بیٹھنے گی گورنمنٹ پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پاکستان خدا کے لئے وزیراعظم صاحب صدر صاحب کیبنیٹ کو ایکسرسائز کرائیں اس بچھی کے حوالے کریں یہ بچھی آپ کے انیس منسٹر ایک گاڑی میں بیٹھا کریں گی آپ سوچیں کتنے ہمارے پیسے بچیں گے اچھا تو آپ لوگوں نے پھر انیس لڑکیاں بیٹھ گئیں ایک گاڑی میں ایکسرسائز ڈائٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کی گاڑی میں بیٹھنے کی سزا بھی کر رہا تھے اچھے ایک مہینے جیل ویل میں بھی رکھنا پڑتا ہے پتلی کیسے ہوئی کیا ہوئے ان کا کھانا پینہ بند کر دیا بند نہیں کیا لیکن بولا کہ بھئی تولا سیلڈ کھالو یہ موٹاپے کی چیزیں چیزیں نہ کھا چوکلیٹ ووکلیٹ بند کر دی بلکل کیونکہ آپ دیکھیں سیریسنس تو مطلب ایک کام ہے جو کہ this is not something پڑھائی ریلیٹی لیکن پھر بھی یہ ایک سیریس ٹاسک ہے اگر آپ ایک چیز کو انڈیٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو طریقے سے کریں کیونکہ جب آپ اس طرح کے لیول پہ جاتے ہیں تو آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک ورلڈ راکڈ بنا رہے ہیں ابھی جیسے جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اگر ام آن آرگنائز سے گھس رہے ہیں گاڑی میں کوشش کر رہے ہیں وہ ایک اچھا پروفیشنل نہیں لگتا ہے انسپیشل جو ہماری کمیش کے ساتھ آپ نے ظاہر ریلسل کیا کس کے بعد کونسی لڑکی جائے گی سب کو اپنا نمبر پتا ہے کس پوزیشن پہ جائیں گی اندر جا کے اس میں کیا پوزیشن لینی ہے بلکل اور ہم نے ٹائم کیا کہ انفاکٹ یہ ریکوائمنٹ نہیں تھی کہ آپ کتنی دیر میں بیٹھیں لیکن وی میٹ شور کہ ایسا نہ ہو کہ آڈینس بیٹھی ہے جو دیکھنے والے آئے میں اور ہم کوشش کر رہے ہوں وہ بیٹھے اور وہ دیکھنے والے شامل ہو جائیں پیٹھانے میں سکتے ہیں ویڈہ دیکھنے والے شاملہ ایسی نہیں ایسے ایسی آیا جائے زوبیتا یہ انکل شروع ہائی سکتا ہے ویڈکل ایسی دھو کا بیلکل ایسے دھاس heter ٹھونسو یٰ اسے ہی کرو یار اندر جاؤ یار کتنا اندر جاؤ یہ کس کا پیر ہے یہ کس کا پیر ہے اندر کھینچو پیر اندر کھینچو اللہ تم ہیل پین ان کیا لوغیں آپ سوچے لوگوں کہ پاؤ ہمارے موہ پہ ہوتے تھے آپ اندازہ لگائیں نا ہاں سوچو یہ آپ کا موہ ہے یہاں ایک پیر یوں یوں ہو رہا ہے Oh my god نہیں لیکن کیا پوزیشن ہوگی اور کسی کے پیر دھولے میں نہیں دھولے میں پھر نہیں وہ تو وہ تو میری امی کا کام تھا وہ تو آپ نے رگڑ رگڑ کے پر دھولوائے ہوئے نہیں وہ تو ماما کا کام تھا جیسے ہی لوگ آتے تھے میرے گھر پہ ان کی فرپر چیکنگ ہوتی تھی ہی لوگوں کہ بہتی ہیں ہی لوگوں کہ وہ ناکھن بڑھائے کے پیروں کے ہاں تو وہ پائل بائل پہنے کے چکر میں وہ چلی تھی نا وہ دو تھی چھلوا رہی ہے سی لیتی نا کہ وہ سب نظر آگے وہ لوگوں کہ آپ کو فیشن کریں گے لیکن اس وقت آپ کو کچھ چیزیں اوائٹ کیوں گے نہیں نہیں دھات بات کی کوئی کچھ کھانا کا سب سے پہلے تو وہ ہمارا مین کنسرن تھا اس کے علاوہ یہ ہمارا مین کنسرن تھا کہ کلینلینس بہت امپورٹن ہوتی ہے بال والی ہے کیونکہ آپ اتنا کلوز ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی جویں جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دس سکینڈ میں کوئی جویں میں بھی چلی جاتی ہے لیکن جویں کی رفتار اتنی سوست ہے کہ وہ دس سکینڈ میں ایک سر سے دوسرے سر میں جا سکتے سر ٹگرا ٹگرا کے مار جاتی ہے اس سر میں کیسے جاؤں بخار بھول تو ایک مزارگ کی بات ہے اب آپ بیٹھ گئی لڑگیاں میں سال کے طور پر جی آپ نے کتنے اس کی ریحل کب تک کیا آپ نے اس کی ریحل تقریباً آنکل ٹو منتھ تک چلی ہے دو مہینے دو مہینے تک آپ لوگ روز بیٹھتے تھے گاڑی میں روز بیٹھتے تھے شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ پانچ شئے لوگوں سے شروع کیا تھا تو وہ اتنا مشکل ہو رہا تھا جو باقی ساری ٹیم مہمز میں بلکل ڈسکارج ہو گئے کہ نہیں کیسے ہوگا کسے ہوگا میرے تو دان تب گئے کوئی لڑکی نے کہا مری آن تب گئی بہت ڈراما ہوتا تھا بھئی کیونکہ ساری لڑکیاں ہوتی تھی سب لڑکیوں کو بتائیں پہلی کمپلین کیا ہے عجیب و غریب سب سے عجیب و غریب کمپلین وہ اسی طرح ہے کہ میرا ٹانگ مڑی ہے یہ کیا طریقہ ہے میں ہی آن ہی بیٹھوں گی جو مشکل مشکل جگہیں ہوتی وہاں پر کسی کو کون کر رہا تھا کون ڈرائیف کر رہا تھا اچھا ڈرائیف کرنے کا ریکڈ نہیں تھا صرف آپ کو cram کرنا تھا لڑکیوں کو دروازے بر ہاں 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 وہ تھا مطلب اچھلانا مطلب اچھلانا اس کے اندر اپنے آپ کو یہ آپ کی تھی ساری ٹاسک یہ تاپک یہ ٹاسک میں آپ نے کرا یہ آپ کی تھی ساری آپ کی تھی بیٹھنے یہ رہیلی تھی رہیلی تھی تھی دیدار دیدار جید اگزام کے سیزن میں بھی بلکہ بلکہ وہ لوگ بہت ڈیٹرمنٹ تھے شروع میں تو خیر ہونے نے مجھے بہت تنگ کیا کہ یہ نہیں سکتا بچوں پر حرکتی کاریو یہ پوسیبل نہیں ہے تو میں نے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اچھا ایک بات پاتھا اچھا یہ ایمن ہے پہلے سے ان کے گھر میں جو ہے نا یہ چیز کا شوق ہے چونکہ ایمن کا جو گھر ہے ان کے گھر میں ان کے جو فادر ہیں وہ ہماری پاکستان کے کرکٹ کی جو دنیا ہے کرکٹ میں جو نامور لوگ ہیں ان میں سے ایک نام ہے اور وہ ہمارے بہت اچھے کھلا رہی ہیں سلیم یوسف صاحب کی سابزادی ہیں یہ اور سلیم میں تھرو کیمرہ پروگرام کے تھرو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کی اپنی سہلیوں کے ساتھ اور پاکستان کا نام آپ کی طرح روشن کیا جیسے آپ نے کیا آپ کی بیٹی نے آپ سے بڑھ کر کیا آپ کو بہت مبارک وہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں بلکہ دوست کیا ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں ہم نے ابھی ایک چیریڈی شو کیا تھا اس میں سلیم یوسف صاحب نے دس کمروں کا پرامس کیا تھا تو بیٹا تمہیں اتنی سفارش کرنی ہے کہ پپا وہ کمرے بنوا دیں سلیم بھائی ہسپیٹل ریڈی ہو گیا مہا ہسپیٹل اپی ڈی ریڈی ہو چکی ہے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں دس کمروں کا آپ کا پرامس ہے ویرز یار پرامس مائی ڈیر پلیز دیکھو ایمن تمہیں یہ بات کرنی ہے پپا کے ساتھ ٹھیک ہے ورنہ پر کیا کہ پسے اکھٹے کرنی آپ نے دینے پر اچھا ایمن اب جب آپ نے یہ راکورٹ کائم کر لیا ماشال اللہ آپ کا بند گیا اب آپ کو کسی اور مولک سے کوئی اس میں ملتا کیا ہے کیا آپ کو لوگوں کو ملا آنکل داراصل اس میں ہی ہوتا ہے کہ گنیس ورلڈ ریکرد is very well known تو ان کا جو سرٹیفیٹ ہوتا ہے وہ خود ہی ایک بہت بڑی بات ہے تو وہ سرٹیفیٹ انہوں نے ہمیں دیا اور ایک اور سرٹیفیٹ دیا ہے جس میں مطلب نام کے ساتھ انہوں نے اس میں سب کا لکھا ہے the captain of the team یہ وہ تو ان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہو یہ اناف ہے خاص طور پر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ساک ساکیر ایک درف ایک جوی ساتس فاکشن ہے کہ at this age i was able to do something for pakistan کو چھوٹی چیز میں جس میں pakistan کو سرف کر سکی و میریے جتی پڑی ساتس فاکشن ہے میں آپ کو نہیں بتا سکی واو 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 واہ ریلی مجھ آپ کو بڑا در مقبت بڑا پراوڈ کار رہا ہوں کار اتنی اچھی بچی ہو کتنی آپ کی اج کی تیسا 17 17 سیونٹین ایرز اوڈ ہماری تینے جرس نے یہ وول ریکرڈ کیا تو جتنی بھی لڑکیاں سیونٹین ایرز اوڈ ہے میں ان سب کو کتا کھتا ہوں اس طرف ہاؤ اور دھونو آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے اور دو اٹھونٹنگ فرر کوئیر کانٹری نیشن ڈیار پیال آنکل آبالکہ آنکل میں ایک اور بات مہنگ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ پڑھائی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں آگے جاؤ امی ابو بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ پڑھ نہیں رہا ہے یہ پڑھ نہیں رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھنا is not important obviously پڑھائی کے بغیر تو کچھ آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے بات اگر آپ کے کتز کا کسی اور ایڈیا میں ٹیلنٹ لائے کرتا ہے تو اس کو زائع ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ٹیپ کروائے ہیں بلکل لڑکیوں میں بڑی صلائیہ تو ہوتی ہیں لڑکیوں کے لڑکوں میں نہیں ہے ہمارے مولے میں ایک لڑکی ہے اس نے آدھے گھنٹے میں پانچ سو کوفتے بنانے کا رکارڈ کائے اس کی امبی بھی ہر رشتے والے کو یہ بتاتی تھی آئے زیتون پانچ سو کوفتے بنانا جا آدھے گھنٹے ہمارے گھنٹے میں پانچ سو کوفتے پیش کے مسالہ بھی خود پیشتے ہیں سل کے اوپر آنٹی جی ان ریکارڈ کی طرف میں ہم نے اس طرح کے بنانے کے اے انڈیس لڑکی ایک گاڑی بھی بھی مالی تو عورتیں ہوں میں یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو بٹھا لیں خود روک بیٹھ خود روک بیٹھ اچھا آپ کو اپنے والد کے علاوہ اور کون کرکٹر پسن ہے کرکٹر واسیم اکرم ہم ہم گوٹ واسیم اکرم کلاپ فور ہم لیڑا اس نمبر ون نمبر ون آدمی بہت اچھا کھیلے بہت جب بھی کھیلے پاکستان کے لئے بہت آلا کھیلے اور یہی سلیم میں تھا سلیم میں کی تو ایک بار یہ ناک کی ہٹی ٹوڑ گی تھی بہت اس کے لگی تھی باول کس کی پتہ نہیں کونسا وہ پلیر تھا وہاں تھا وہاں تھا کوئی ویسٹ انڈیس کا تھا ویسٹ انڈیس کا اس نے ماری اس کے بعد آگے اس نے پھر چھکے مارے غصے میں آ کر کے یہ دیکھا اپنے میٹ اپنے پاپا کا اور تو اب گھر جا کے دیکھنا پاپا کو دیکھا ہے نا جی جی اچھا جب آپ نے ساری اچھا کون کون سی سے ہلی ہے تھی ان کے نام تو لے تو تک کم تا ہے ان کے نام پتا ہے جی جی بیسکلی در وز سارا احمد سارا احمد مبارکو آگے چلتے ہیں نہا صدری نہا مبارکو آمم آفریدی آفریدی مبارک دانیا فیاز حالا مبارکو فیاز بھائی کو مبارکو دانیا فیاز حالا فارو کی فارو کی سارا مبارکو اور کون کون تھا اتنے سارے تو یاد بھی نہیں آرہے انکل آئے آئے بہت تھے بسکلی میری بہت اتنی جلدی ان لڑکیوں کو بھول کے چیرے ملکے نہیں بہت سے نہیں بھولی تو آپ کو نام یاد نہیں آرہے ہیں 19 girls انکل اس وقت آپ پاکستان کریسر کیا دیں مجھے 200 لڑکیوں کے نام یاد ہے تو میں 19 لڑکیوں کے نام یاد نہیں ہو رہا آپ انکل اور آپ سلیم سے پوچھیں گے اسے 300 لڑکیوں کے نام یاد ہو رہا مممہ شو دیکھ رہی ہے انکل پلیز مممہ شو دیکھ رہی ہے بھابی مجھے جھوٹ بولنے کیا دھتے نہیں نہیں انکل آپ پاکستان کرسر کیا کے میری ساری سہلیوں کو وشکت دیں آو بھائی دیکھو بھائی جتنی لڑکیاں ایمن کے ساتھ تھیوں اس کار میں جنہوں نے ورلڈ ریکرڈ کائم کیا ہے میں میں ہر اس بچی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا پیار آپ کو اور اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے یار تم لوگ شادی بھی ایک ساتھ کرو اور ایک ہی گاڑی میں رخصت ہو جائے انیس لڑکی انیس دولن ہیں این دوسروں میں اس کا زیور اس کے پاس چلا گیا اس کا زیور اس کے پاس چلا گیا اس کی چوڑیاں اس نے پہن لی اس کی نت اس کے پاس چلا گئی اس کی بندیاں اس کے لگ گئی آیا آیا اس کا میک اپ اس کے لگ گیا människ retro عجیب سی لڑکی ہو جائے کھولا گھنڈا ٹائپ کی یہاں پر کیا لگے یہ ریکارڈ کیوں نہیں кائم کرتے آپ لوگ یار am thinking of other records also ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک record benا کے میں satisf合 بالکل نہیں ہوئی نہیں ابھی اور بنائیں می ڈیفینٹل talk دیکھاک میں پاکستان کو قاضی سپرائز کروں گی اس طرح کی pleasant achievements کے ساتھ جس سے مطلب آپ ٹی وی کھولیںimatكplic کوئی نا کوئی achievement پاکستان ضرور میرا پاس یہی مقصد ہوتا ہے کہ شاوہ 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 اور ہماری کہیں درہو تو آپ کو ایسے سلسلے میں کہیں کوئی تو بتا دیجئے گا نہیں ویسے آپ کو یقین کریں میں نے آپ کو کس لیے کال کے اس لیے نہیں کہ آپ سلیم یوسیف کی میرے دوست کی بیٹی ہیں بلکہ اس لیے کیا کہ آپ ایک پاکستان کی بیٹی اس قوم کی بیٹی ہے آپ نے کام کیا ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے اور انکل اسی جسرہ آپ نے یہ بولا ابھی ریسنٹلی ابھی میں مجھ سے لوگ کہہ رہے آپ کی یہ وکٹری ہوئی ہے آپ کو کسا لگ رہا ہے آپ کو بڑی خوشی ہو رہے ہوگی تو میں انکل سے ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ میری وکٹری بلکل نہیں ہے اسی نیشنی وکٹری اسی نیشنی وکٹری ہم لوگ برابر کے اس میں شریک ہیں اور ای وانتو شریک ہے اس وکٹری بیٹی ہے یہ ہمارے ملک کی فتح ہے ہمارے قوم کی ہے سب کی دعائیں ہیں آپ کے والدین کی تربیت ہے سپورٹ ہے دو مہینے تک آپ کے گھر میں جو یہ ریلسل چلی ہے دیفنیٹلی بھابی پریشان ہوئی ہوگی بہت بہت دادہ تین لڑکی ان نیش نڈکی آنکے وہاں پہ ریلس کرنا اور انکل ان کو کوارڈینیٹ کرنا ایک جگہ آنے کے لیے سب سے بڑا عذاب بہت ہوتا ہے کہ ایک کا کوئی پرابلم دوسری کی کوئی and you can't have the ریلسل جب تک سارے ایک سارے ریلسل ہوئی نہیں سکتے بلکل one person بھی missing ہے تو آپ کا نہیں سکتے اتنی دفع ایسا ہوا کہ اٹھارا آئیں گے اور وہ ایک لڑکی نہیں آسکے ہم نے بولا گھر جاؤ کل ملتے ہیں بطاوہ اٹھارا لڑکیاں پریشان ہوگیں ایک لڑکی ویجا سے ہے نا یہ ہوتا ہوتا یہ ہوتا دیفنیٹلی ایک لڑکی ویجا سے بے شوان لوگ پریشان پھر رہے ہیں ایک لڑکی ویجا سے مجنو مجنو بن گیا بچھا رہا ایک لڑکی ویجا سے رانجا رانجا بن گیا ایک لڑکی ویجا سے کیا کیا ہوا بہرال اپنا کیا مستقبل دیکھتے آپ bright shining چا ہے آپ کا انشاءاللہ اللہ نے جاتا ہے ضرور کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ مطلب everyday I try کچھ نا کچھ کرتی رہا ہوں and mashallah I don't know تحریف کرنے والی بات ہے لیکن مجھے shock ہے کہ کچھ نہ کچھ different try کرتی رہا ہوں یا کچھ نہ کچھ you know بڑی چیز کھنا پکانے کا shock ہے نہیں بہت اچھا یہ نہیں کرنا بس اس سے کیا وہ شور سر جنسے کی ہوتل کا کھائے گا اس کو ٹینشن میں رکھو خود پکاتا ہو اس میں تو بہت time ہے بھی بہت time ہے بھی آپ بہت بچے ہو بیبی ہو لیکن پھر بھی in future دیکھو کفتے کا فائدہ کیا میں آپ کو بتاکا تھنڈے کل لو فریسنگ کل لو سر میں بھی مار سکتا کسی لڑائی ہو تو کفتے ہی مار سکتا لڑائی ہو تو دی فریسنگ کھولو کفتے کڑا پتھر جس ہو جاتے وہ سر اچھا اچھا فیشن ڈیزائنگ اس پہ کیا بیلیف کرتی ہے فیشن کا کیا بیلیف کرتی ہے اور کیا فیشن دیتی ہے پاکستان کا فیشن انڈسٹری میں فیشن انڈسٹری میں میرے خیال سے کافی ایمروومنٹ ویسے تو آئی ہے آئی کن سینس کافی ایمروومنٹ جس طرح آپ کپڑوں میں جس طرح آپ فیشن شوز ہونے لگے جو ریسنٹلی ابھی ہوا تھا کافی ایمروومنٹ مطلب وہ آئی تنگ ایک نیکس لیول جہاں ہے جو پہلے ایک سمپلیسٹی سے ہوتا تھا آپ کافی وہ فورین اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کر رہے ہیں اچھا یہ شو بیس کے اندر بھی کوئی لوگ آپ کو پسند ہے سب برے زہر لگتے ہیں سب سے پہلے تو آپ زہر لگتے ہیں نہیں چینل آمد اچھے لگتے ہیں مطلب جس طرح آپ شو کرتے ہیں اتنا ایک انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے باقی بھی شوز ہوتے ہیں لیکن جو ایک انٹرٹینمنٹ لیکن جو مجھے لگتے ہیں مطلب آپ کے شو دیکھے ہسی آتی ہے مزہ آتا ہے تو پورا دن کے انسان تھکا آرہ بھی آئے تو خوشی خوشی آپ کے شو دیکھے ہسی مزہ اچھا دن گزرتے ہیں اچھا خوش ہو جاتے ہیں ہاں بہت خوش ہوتے ہیں خاتم ادرات ایک ورلڈ ریکارڈ حولڈر لڈکی نے یہ بات کی جس کا نام گرینز بک ورلڈ ریکارڈ میں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بچھی نہیں یہ سکرپ میں نہیں کہتی اور بہت بڑے بڑے لوگ یہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں عالم چندہ بھی یہ ہی کہتا تھا خاتم ادرات یہ آپ کو ایک ریکارڈ ہم بھی قائم کر رہے ہیں ہمیشہ اور وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور ٹھک کر کے میں خیال آتا ہے کہ ہمیں اب بریک لینا ہے اس وقت اور خاتم ادرات ہم جا رہے ہیں بریک کے لیے لیکن آپ کے امی جائے گا ہمارا انتظار کیجئے ہمارے ساتھ ایک وقتی ایک بڑی اہم شخصیت محترمہ ایمن صاحبہ تشریف فرما جنہوں نے وائلڈ راکوٹ قائم کیا ہے اور ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے ان کی سیالیوں کے بارے میں پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے اور ساری موضوعات پر گفتورگیو ہمارے اگلے میمان کے ساتھ دی ہوگی کئی میں جائے گا don't go anywhere میں بھی رائد باک موسیقی یہ جو آپ نے میری اوٹ پڑا ہمارے کے دیکھیں یہ آپ میچیز مہ دیکھتے ہوں گے ایک سفید کوٹ پہنے میں دکٹر کو جس نے کوٹ دکٹرس کے پہنے وہ تاہ دکمہ وہ ایمپیر ہوتا ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے ہمارے گفتگو ذرا سیجو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہیں لیکن لوگ کہتا ہوں کہ وہ ڈیزرف کرتے اور کچھ لوگوں کی پرفارمیس اپنی پہلے ہی اپنے کیریئر کی جو پہلے ان کی پرفارمیس ہوتی ہے وہ اتنی جاندار ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتا ہوں کہ یہ ڈیزرف کرتا ان کو ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تالیاں آپ کی محبتیں آپ کا پیار بتا دیتا ہے کہ اس بندے کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میں نے تو ابھی بندہ بھی نہیں ہوتا ہے بندہ تو پوچھو ہے ایک ایسا نو امر لڑکا ہے ینگ ہے آج ہم کیونکہ ینگسٹر کے اوپر ہماری بڑی یوتھ جو ہے اس کو آگے آنا چاہیے فریش بلڈ جنگسٹر جو فیوچر ہے پاکستان کا جو پاکستان کو سنبھا لیں گے ان کو ابھی سے کچھ ذمہ داریاں دو گے تو آگے چل کے سنبھا لیں گے نا تو آپ کی بہت ساری تعلیوں ہیں ایک ایسا نو جوان جسے اپنے شروعات میں ہی سنچری بنا کر کے اپنی کھیل کا آغاز کیا ہے انہیں جو پہلی کھیلی سنچری کھیلی اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل کھیلتے رہے کامیابیاں حاصل کرتے رہے آئیے ان سے ملتے ہیں کیونکہ وہ ینگ ہیں اور ان کے پر دیفنیٹلی پاکستان کی ٹیم کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوں گے بہت ہی سمارٹ بہت ہی پیاری نیچر بہت اچھی طبیعت کے نوجوان پاکستان کا کرکٹر آپ کی بہت ساری تعلیمات شریف شو میں ہمارے مہمان فواد آلام بہت ہی ساری ان سے ملتے ہیں بہت ہی ساری تعلیمات شریف شو میں ٹھینکی ساری میری خوشمہ دیدی کہ میں نے آپ کو دیکھا میری خوشمہ دیدی نہیں میری ہے آپ کی نہیں ہے کیا گھٹھنے میں کوئی پرابلم ہے چھوڑ دے میرے شکر ایسی ہے گر تو نہیں جاتا سنو دیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری زمینداری پر چھوڑ دے کچھ نہیں ہو اچھا فیٹنس کیسی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کوئی پرابلم تو نہیں؟ کوش بھی نہیں ٹھیک ہے؟ اچھا کھیل رہے ہیں؟ بالکل بہت زیادہ بہت زیادہ تو آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری ٹونٹی فائی یار ٹونٹی فائی کا لگتے بھی نہیں لوگ آپ کی ماشاءاللہ بڑی چھوٹی فیزیک جو ہے آپ کی بڑی وہ ہے جس کو کہتا نا کیا کہتا ہے؟ چور بڑی اب مطلب جیتنے گئے تو نے گلگ نہیں رہے آپ اچھا تو آپ نے کتنے اب تک میچ کھیل چکے؟ پیلا میچ آپ کا کیا کیسے کھیلتے ہیں؟ پیلا میچ جو ونڈے ڈیبی ہوا تھا وہ دوہ دار سادھ میں ونڈے ڈیبی میں آپ نے کیا کیا؟ جی اس میں زیرو کیا تھا جی؟ اس میں زیرو کیا تھا پھر اگے اس سے متاثر ہوگا پھر آپ کو دوسرا محچ ملا پھر اس سے متاثر ہوگا دوسرا محچ ملا یہ بچہ زیرو کر رہا ہے یہ زیرو کے آگے پیچھے ایک دو تین لگائے گا کچھ تو لگائے گا یہ بچہ زیرو کے اور زیرو بھی بنا لے گا تو ایک زیرو اور بنا کر پھر ایک لگائے گا اور یہ سنچ رکل لے گا بچہ یہ کون سائنس دانتا جس نے سوچا نہیں جتنے بھی بڑے پلئر ہیں جیسے سائید انور صاحب ہیں انہوں نے پیر کیا تھا اپنے ٹیسٹ میچ میں دونوں ایننگز میں زیرو کیا تھا تو وہ بھی کھیلے آگے اور میں بھی کھیلا اور جب ٹیسٹ ڈیبیو ہوا میرا گیں سی لنکا تو اس میں میں نے ون سکسی نائن کیا تھے ون؟ ون سکسی نائن واہ واہ فواد عالم کے لیے تالی بجائے اور یہ بھی ایک بڑا پیارا بچہ ہے ہمارے ساترہ سال کی بچی بیٹھی ہے ہے کہ کوئی بوری بیٹھی ہے ہوگا میرا بیٹھ باری بیٹھ ہی ہیں بہت چھوٹ چھوٹ مجھے تھے ڈکیت باری بیٹھ 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 چھوٹ بگی ہے تو پھاکن کے لیے گیا پہلی بول کس نے کرے گیا پہلی بول آپ کو کس نے کرائی ونڈے گکٹ میں پہلی بول پہلا پیار پہلا صدمہ پہلی خشی پہلا غم پہلا خط پہلا ایس ایم ایس پہلا فون یہ ساری چیزیں پہلی بھی بھولتا نہیں میں بھی نہیں بھول سکتا کہ کوئی پہلی بول پہ ہی آؤٹ ہوا تھا اس کا مطلب ہے تمہاری پہلی شادی بھی کامیاب نہیں ہوگا مارا پہلا پہلا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا تم پہلی شادی نہ کرو پہلے دوسری کر لو پھر پہلی کر لو جب تک ایکسپیرینس ہو جاؤں جب تک شاید سمال لو ہاں جب تک ہو جاؤں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایکسپیرینس ہو جاؤں اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ جب آپ نے پہلی بول پہ آؤٹ ہو گئے تو بول کس نے کی تھی فرنانڈو تھا سیڈنکل فرنانڈو جی اس نے بول کیا آپ بولد ہوئے یا کیچ آؤٹا کوٹن بولد ہوئے پہ تم ہی رہے ہو گئے ابھی ایڈی چل دیتے ہیں میں واپس چھتا گیا ابھی اشتیار ہی آیا تھا کوئی بات نہیں ڈسکاریج نہیں ہو اور آگے کھیلے تو پھر آگے اچھا گیا یہ بڑی بات ہے کہ آپ ابھی گئے تھے جی ابھی کوئی ان کا ٹیم کا بندہ کہہ رہا ہوگا دیکھنا ذرا اس لڑکے کو اور یہ آؤد ہو گئے اور پیچے سے آگے کہا دیکھا ابھی آگے میں کہہ رہا تھا نا اس بچے کو دیکھنا تم دیکھ لیا تم نے میرے گھر والے بھی یہ کہتے کہ ہمارا بیٹا آنے والے وہ چلا بھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا اچھا اس کے بعد اب آپ نے ریکارڈ بنا لیا ماشاء اللہ ریکارڈی ہوا نا ایک تکے کا کوئی ریکارڈ ہے اس سے پہلے کو ہے دو سو کچھ ون نینٹی کا کچھ کا ریکارڈ تو ون ڈے میں سہید انور صاحب کا بھی ہے جی 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 ورن سی نین یہ بھی ریکارڈ تھا اور اوورسیس میں پہلا کھلا رہی تھا جس نے بنائی تھی اوورسیس کسی نے بھی نہیں کیا ڈیبیو میں آپ نے کیا جی ویری نائس ریکارڈ قائم کیا نا آپ نے جی یہ بھی ریکارڈ ہمارے یہ صوفہ بھی ایک ریکارڈ قائم کر رہا ہے یہ صوفہ اس کے بعد ہم بیچیں گے کہ اس پہ دو ریکارڈ ہولڈر بیٹھے تھے تو معمولی صوفہ نہیں ہے یہ اسے صوفہ نہ سمجھو یہ ایک ہسٹری ہے اچھا فواد یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب کرکٹر صرف کرکٹر حاکی کے پرنس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ان کی زندگی بیچاروں کی تنگ ہوتی ہے ان کو شروع میں ہی نکر دے کر کے اتنا ان کو مطلب یعنی کہ یعنی کہ ان کو ان کو انڈر پریشر کر دیتے ہیں ان نکر دے کر دے ان نکر پینے ہوتے ہیں ان کے برے برے گھٹنے باہر نکلے ہوتے ہیں جس سے ان کی فٹنس بھی کھل جاتی ہے چلو پینڈ پہ تو پھر بھی چھوپا رہا تھا آدمی کو چلو آدمی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ شاید اندر ٹانگ اچھی ہو لیکن ان کا گھٹنے ہی پہلے کھل جاتا جتنے دن بچالے پہلے جاتے ہیں وہی سے لوگ دیکھ لیتا ہیں جب آپ نے کھلنا شروع کیا آپ کو لوگوں نے دیکھا ایک ظاہر ہے آپ کو لڑکیوں کا ایک فیمل کراؤڈ جو آتا ہے وہ کیوں اٹریک کرتا ہے آپ کو کیا کتنا رش پڑا آپ پہ کیا ہوا رش تو پڑتا ہے اور زیادر جیسی بھی آپ رش پڑتا ہے کہ نئی فلم آئیے واقع یہ تو ہے نئی فلم ہی آتی ہے پہلا شو آپ کا جب آپ آؤٹ ہوئے تو پھر لڑکیوں میں سے کیا رسپونس نے آیا اس میں کسی نے دیکھا نہیں اس ٹرم یہ وہ سوچ رہے اور ہوپ کر رہے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اس ٹرم واقع نہیں دیکھا کہ کون ہے پس جانتے بھی نہیں ایتنی جلدی آؤٹ ہوئے ابھی تو لڑکیا یہ کر رہی تھی کہ میں آؤٹ ہوں اب وہ رشیشہ نہیں چاہ گیا تو سلی نے بتایا وہ چلا گیا آؤ سو فاسٹ اتنا فاسٹ ابھی تو آیا تھا یہ ٹائم بیس کرنے اللہ آدمی نہیں ہے اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے ہمت نہیں آرہی کھیلتے گا کھیلے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیو ہے اس میں کس چیز کو آپ نے اندر جا کر کے محسوس کیا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جس سے ہماری ٹیم جو ایک بڑی وہی بن جائے جو پہلے تھی جس میں عمران تھے جاوین میاداد تھے جس کے اندر زہیر عباس تھے جس کے اندر آسیف اقبال تھا جس کے اندر اپنا کیا نام ہے اور بیچمار ہمارے پاکستان کے لیجنڈ پلیئرز ہیں جو تھے جو آپ کا کیا کہتا ہے کیسے چیز سے کمی ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ہے کہ ابھی ویننگ ٹریک ہے سب ٹھیک ہے دفعہ کروی پھر کیا بات کرنے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا خرابی ہے آپ بولو سب ٹھیک ہے کسی کی طبیت پوچھنے آئی ہیں سب ٹھیک ہے کوئی ایک آپ کو محسوس ہوئی کہ یہ چیز نہ ہو تو یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے نہیں نہیں سسٹم سب ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک چیز ان کو ویننگ ٹریک چاہیئے ہم لوگ کو جب ویننگ ٹریک مل جاتا ہے جب آپ جیتنا شروع ہو جاتے ہو تو آٹومیٹک جو ہیں ہر چیز صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ جب ہار رہے ہوتے ہو تو ہر چیز آپ کو بری لگ رہی ہوتی سب خراب نظر آتا ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے یہ خراب ہے لیکن جیسی آپ بیتنا شروع کرتے ہو یہی ٹیم تھی یہی لڑکے تھے جو دوہزار آٹھ میں ہم ٹوینٹ وینٹی ورلڈ کپ جیتے تھے راؤنڈز ہم اتنا گندہ کھیلے لیکن ہم ورلڈ کپ ایک دینڈ ورلڈ کپ جیت گیا ہے ابھی ہمارے پاس ہے ورلڈ کپ کی نہیں نہیں دوہزار دس میں ہار گیا جیتے تھے جو کپ پی پہلے جا گیا پہلے جیتے تھے انشاءاللہ اللہ کرا ہے ہمیں وہ کپ آ جائے دوبارہ اب بڑائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بڑائے گا ورلڈ کپ آئے گا جب آپ اومی پر رکھتے ہیں تو ایڈیل پر ڈھونجیے ہوگا آپ نے ایت لار سے میں کیس پیس پر؟ کیرکٹو آئیڈیل دیو ہے؟ اچھا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے نہیں یہی مسئلہ کیا خیال ہے ہمارا شو آپ کو یہ بھی ارنج کر دیں یہ بھائی پرسنل افرٹ سے ہوتا میرے بھائی جی بلکل جاری ہے؟ اچھے افرٹ کر رہے آپ؟ افرٹ جاری ہے اچھا کہیں کوئی فیلڈنگ وغیرہ رکھی ہوئی ہے؟ نہیں یہ بھی ٹوس ہی نہیں ہو رہا ون سائیڈیل ہے؟ وہ بھی کیا سکتا ہے اچھا کیسی لڑکی سے پیار کرنا چاہتے ہیں؟ جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں یا ہوکی سے؟ جو مجھ سے کرتی ہو آپ سے پیار کرتی ہو؟ آپ سے میں کرکٹ ہو گیا نا؟ کرکٹ سے پہلے میں ہوں کیسی آئیڈیل آپ کو لڑکی؟ کیسی چاہیے گھر سگڑ ہو؟ آپ کو اچھی بچت کرنے والی ہو؟ کیا عادتیں آپ کے آئیڈیل میں آپ ڈھونڈیں گے؟ آپ کو چاہیے ہیں؟ ریکوائرمنٹ ساملی جی یہ ایک طریقے سے پیغام نشر ہو رہا سارے لوگوں کے لئے؟ ٹھیک ہے میں نے ابھی کچھ اس بارے میں سوچا نہیں ہے سب کی کوئی نہ کچھ آئیڈیل ہوتی ہے اس بارے میں سوچتا ہو جو شیو نکل آئی تمہیں اچھا یہ رکھی ہوئی آپ؟ ابھی ہلکی الکی رکھی ہوئی ہے اچھا رکھی ہوئی آپ نے ہے وہ لوگ دینے کے لئے جو آنسکال چل رہا ہے عمران حشمی رکھتا ہے ایتنا پورا کیوں مانی عمران حشمی میں؟ اچھا امار میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی آپ کو عمران حشمی اچھا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے اور کونسے آٹسٹوں کا آپ پسند کرتے ہیں؟ مل اور فیمیل میں مل میں تو شاروق خان ہے آمیر خان ہے آمیر خان، شاروق خان جی یہ دونوں تو اور طاپ ایکٹرز ہیں اور ایکٹرز بھی ہے کون ایکٹرز ہیں؟ ایکٹرز بہت ساری ہیں یہ لڑکے کے معاملے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے آپ کو نہیں ایکٹرز بہت ساری ہیں وہ کہنا بہت ساری ہیں اچھا 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 اوورلوڈیڈ ہے بچے آپ اسے ہی جانے ابھی کتنی ہیں مجھے تو بتاؤ میں کچھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ تمہارا لوڈ کام ہو جائے کہ خانو، بھای ہی جان coded؟ کون مساری empt pawn میرے کچھ ہوں ساری اچھی لگتی ہیں ساری اچھی لگتی ہیں ساری اچھی لگتی ہیں تو چیہاں کچھ کر ہیںics چیہ چند asked اب وہ لئے کچھ match میں بتا تا gave سبر tی وہی کر رہا ہوں سبھرکلو میرے بھائی تو ہمیں مہربانی ہوگی اور پاکستان میں سوچ لو کہ وہاں بڑا چکر پڑھ جاتا ہے اور وہاں کی لڑکی ہیں ایک بات بتا دوں میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں ہمارے بہت سارے تجربے ہو چکے ہیں وہاں کی لڑکی ہمارے کنکٹروں کو راس نہیں آتی ہے بتا رہا ہوں میں تو میں صحیح بات رہا ہوں دو تین نے کی ہے اچھی بھالی چھورت بھی کھو دی سب کچھ خطم ہو جاتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو اپنی لڑکیاں نصیب ہو والیاں بیچاریاں جیسی بھی ہیں وہاں ہے تو ہماری گا نہیں ایزا ایکٹر بات کروں میں ویسے بات نہیں کروں شادی کا بھی سوچ رہا ہوں شادی نہیں بات کر رہا ہوں ایزا ایکٹر آپ نے پوچھے رانی موکر ریزے شادی کریں گے نہیں کیوں مجھا آپ نے ابھی تو منہ کیا کہ وہاں سے نہیں کرنا ماشاءاللہ یار میرا کتنا کہنا مانتے ہو آپ بیار بس آپ آپ کرکٹ مت کھیلنا ٹھیک ہے وہاں آپ دل سے گئے تو بتائیں دل سے نہیں کوئی موں سے کہتا ہے نہیں وہ نہیں چھوڑ دکھتا یہ شاعروں نے پتہ نہیں کیا پرابل لگا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے دل میں کہاں سے خیال آگا بھائی دماغ میں خیال آتا ہے میرے تو ہر وقت ہی آتا ہے میرے ہر وقت ہی آتا ہے دل میں جی تو پھر تمہاری فٹنگ غلط اچھا اپنے علاوہ کس کو پسند کرتے ہو کھرکٹ میں میں سعید انور سعید انور مجھتاد مانتے ہیں جی بلکل انہیں کی اسٹیل میں کھیلتے ہیں انہیں کی اسٹیل میں کوئی کھیل تو نہیں سکتا لیکن کوشش کرتے ہیں انہوں نے بتایا بھی انڈر فٹنگا فالو کرتے ہیں انہوں نے فالو کرتے ہیں جی بلکل اچھا یہ بتائیں کہ یہ اتنا اتفاق ان لڑکیوں نے دکھایا ہو انیس لڑکیوں نے ایک چھوٹی سی ٹو ڈور کار کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی تو ہماری ٹیم کے اندر یہ لڑکوں میں ان لڑکیوں سے ہی سیکھ لیں کوئی اتفاق پیدا ہو جائے یہ گیرہ بارہ تیرہ کھلاڑی ایک نہیں ہو سکتے وطن کے لیے کہ جان مار کے کھیلیں گے انیس لڑکیاں ایک گاڑی میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں تو کہ گیرہ پلیئر نہیں ہو سکتا جواب دیجے ماشاءاللہ سب میں اتفاق ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی اپنی کنٹری کو لٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا اور ہر کوئی جیت کے لیے ہی کھیلتا ہے کوئی بھی آپ کو بھی ہار پسند نہیں ہے مجھے بھی ہار پسند نہیں مجھے بھی ہار پسند نہیں مجھے ہار پسند نہیں اگر سونے کا آؤ اس میں ڈائمن لگے وہ تو مجھے بھی پسند ہے وہ ان کو بھی پسند ہوگی بہت زیادہ تو وہ تو ہے لگن میں دوسری ہار جیت کی بات چاہتا ہے وہ ہار جی وہ والی ہار لوسر اچھا خواد ایک بہا بتائیں دکھ تو ہوا ہوگا ورلڈ کپ میں نہیں جانے کا دکھ تو ہوا تھوڑا سے ہی بہت زیادہ بہت زیادہ ہوا بلکل کوئی شکایت اس میں کسی سے ہے شکایت شاید اپنے آپ سے یہ کہ شاید میں اس کابل نہیں تھا جو میں ابھی ورلڈ کپ تک نہیں جاپا ہے دکھ تو ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے جب آپ اس کابل ہوتے اور آپ کو لے کے نہیں جایا سکتا ہے یا تو آپ صحیح بات کریں کہ آپ اس کابل تھے آپ کو لے کے نہیں گئے اور اگر آپ اس کابل نہیں تھے تو پھر دکھ کہیں گئے تو صحیح بات یایسے سست آدمی کو کون لے گئے نہیں آپ دو باتوں ایک جگہ دوڑ ہیں یہ نہ کریں میں کوئی ویلڈر نہیں ہوں چیزیں دوڑ ہیں مجھے امان داری سے بتاؤ آپ کو دکھ ہوا دکھ تو ہے آپ سمجھتے تھے کہ آپ جا سکتے تھے ہاں یا سکتے تھے کس کی جگہ بے جاتے ہیں وہ تو اب سلیکٹر جان سکتے ہیں کس کی جگہ جان سکتے ہیں اجاز بٹ کی جگہ اگر آپ کو میں دوبارہ سے ری شفل کر رہے ہیں ساری پوزیشن اجاز بٹ ساپ بننا چاہو گے آپ یہ کیا ہوا میں بھی صرف کھیلنا جاتا ہوں وہ بھی تو کھیل رہے ہیں ہمارے جذبات سے ان کے کوٹ میں پوری ٹیم آ سکتی ہے وہ چاہے تو ورلڈ ریکارڈ کائم کر سکتے ہیں اپنے کوٹ میں گیارہ پلیئر بھی ڈھاگیاں ایک ورلڈ ریکارڈ اجاز بٹ ساپ بھی کر سکتے ہیں جس ایج میں آپ ہیں اس ایج کے لڑگے گانے سنتے ہیں پاپ سنگرز کے یوں یوں کر کے یہ یہ کر کے ہلکر کی شیف بڑی آپ کا سارا ماحول وہ ہی بنا ہوا ہے کون جس سنگر آپ کو پسند ہے صحیح بتا ہے ایک نہیں ہے بہت ساری ہوں گی جلوس کا نام لے دو جلوس کا نام لے دو آپ نے ایک بولن صورت سے کلیر بھی دو کر دو سنگر سنگرز بہت زیادہ ہیں اور دو تین ہیں کون برائے ایک راج فتیلی خان ہے راج فتیلی خان آپ کو پسند ہے کوئی چیز اس کی بتائیں کون تا کانا پسند ہے میں تینوں سمجھا ہوا آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب فواد عالم صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے والڈ ریکرڈ ہالڈر ہیں محترمہ ایمن صاحبہ تو ایمن آپ نے ایک انیس لڑکیاں گاڑی میں بیٹھ گئی یہ انیس لڑکیاں آپ لوگ ایک برخے میں بیٹھ چل سکتی ہیں ایک برخے میں انیس لڑکیاں مجھے نہیں لگتا وہ بڑا جو ہوتا برخہ وہ سفید والا تو ٹوپیالا برخہ جو ہوتا شٹل کاؤک جو ہے وہ وہ اس میں اس تو ہوتا آ سکتی ہیں میرے خالل انیس لڑکیاں یہ ریکارڈ قائم کرو ایک برخے میں انیس لڑکیاں اچھا پیارے بھائی کوئی فکسنگ ہوئی لف فکسنگ آپ کیا میچ فکسنگ سکتی ہیں مجھے پڑا تھا آپ لف فکسنگ کی بات کروں گے اگر میں آپ سے میچ فکسنگ کی بات کروں گے یہ کیا ہوتا ہے میچ فکسنگ کیا ہوتا ہے کہ تم مجھے کال گیارہ بجے ماں مرنا فکسنگ کیا ہوتا کیا مچ فکسنگ پس مجھے کچھ پتہ ہیں ایسی ہماری معلومات کیلئے روشی ڈالے نہیں معلومات کے لئے یہ کہ مجھے خود کو نہیں پتا تو اس لئے میں آپ کو کیا بتا سکتا تو خوش تو ہوگا نا یار سر میں وہی تو کہہ رو نا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کیا بتاؤں گا کیا ہدا کیا یہ ہے فکسنگ میں بس نامی سونے فکس اس کو دیکھا نہیں کبھی آپ دیکھا نہیں یہ کہاں رہتی ہے یہ فکسنگ یہ کہیں در ادھر ہی رہتی ہے سر نہیں گرون میں ہوتی ہے یہ رہتی ہے یا کسی آفس میں رہتی ہے سوچنا پڑے گا تم سوچتے بہت ہو گا جا کروں سر آپ کے سامنے بیٹھ کے سوچ نہیں پڑھا میں ساب میں بیٹھ کے سوچ میں پڑھا گے بلکل ایسا نہ کرو نہیں سر چلا امانداری سے بتاؤں گا جی سر کبھی آپ match fixing کے بارے میں awareness دینا لوگوں کو میں بلکل awareness میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے واقعی to be very frank مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے میں کیا awareness بتاؤں گا چلو چھوڑ دے سب بات ہوگو آپ اس کو چھوڑ دے match fixing میں ہو سکتا آپ کسی بیان کی ویعی سے پس جائیں گے اور آپ نے پیشی آفشل بات کری جا کر گے ٹھیک ہے آج کے لئے کیس بھی چل رہا ہے چلو آپ بتائیے کیا شادی کیسے کرنا کیا ایڈیا لے لائف ایڈیل لائف لائف یا وائف وائف آپ کو کیسی آپ کی زندگی میں سوٹ کرتی ہیں فاسٹ بالر یا اسپلنے کیا چاہیے دونوں یوں پچھ کے حساب سے کھلے اور کیا مطلب دو شادیاں کر رہی ہیں میں یہاں آپ نے کہا فاسٹ بالر یا اسپلنے میں نے کہا پچھ کے حساب سے چلے کبھی فاسٹ ٹیک آجاتا ہے کبھی سپنٹ ٹیک آجاتا ہے اچھا کونسی پچھ پچھا کھیل لے دونوں پہ سر فاسٹ یا سلو پہ فاسٹ سلو پہ سلو پہ فاسٹ جی یہ بتائیے کیا ہے کیا ہے اسی چیز ہمارے ملک کے اندر آپ موجودہ سیاسی صورتیال پہ کیا کہنا چاہیں گے میں سیاست دھار تو نہیں ہوں لیکن یہی ہے کہ ہمیں ایک ہو جائیں تو میرے خیال سے بیٹر پاکستان کے لئے بہت اچھا ہوگا ہم صاحب ایک کیسے ہو جائیں ایک گاڑی میں بیٹھ جائیں جیسے یہ لوگ انیس بیٹھ گئے ویسے ہمیں بھی بیٹھ جانے چاہیے گاڑی میں گاڑی میں گاڑی بنایا ساارے پاکستان ہی بیٹھ جائیں ایک چاہیے اور پیٹرول اتنا مہنگا ہمارے ہیں بہت زیادہ مہنگا ہوں کیسے چڑھی گالی بلکل سر آپ کو پیٹرول کرکٹیم بورڈ دیتا ہے نہیں فکس ہے آپ وہ ہم خود ہی دیتے ہیں نہیں آپ کو فکس تن وہ ملتی ہے نا جو بھی آپ کا ہوگا جی سیلری بلکل سیلری فکس ہے آپ جی وہ آپ نے فکس کی ہوگی نا فیلحال بورڈ نے فکس کی جی اچھا آئیڈیل شخصت نے آپ کی اجازبت میرے آئیڈیل آپ سامنے بیٹھے میں سیریسلی یار میں آپ کو اجازبت صاحب جیسا لگتا ہوں میں امہ شریف صاحب کی بات کروں اجازبت سامنے سے آرہے ہوتے ہیں لگتا ہے پوری ٹیم کی ایک ویگن آرہی ہے بابا جی زندہ رہو اور جدو مردی تک ایسے عوضے تے رہو مانو کیے میں کڑا چس کی ڈرنک اچھا یہ بتا ہے یہ فوان صاحب اجازبت صاحب شادی شدہ ہے کیا یہ معلومات بھی نہیں آپ کے باتے ہیں نہیں بلکل ہیں مرد ہیں جی بلکل ہیں بچے ہیں ابھی طرح نہیں باتا ہوں گے یار ہوں گے کیا مطلب یار آپ ملوانوں نے ملوائیتا ہوگا میرا بچہ اس کے ساتھ فوٹو کی جوا ہوگا اچھا جی چیف سلیکٹر جو ہے ہمارے اس وقت محسین حسن خان صاحب آپ ان کی سلیکشن سے مطمئن ہیں یا بلکل زبردست ٹیم بنی ہے انشاءاللہ اور جیسے ان لوگوں نے نیزلینڈ میں پرفارم کیا ہے اور سیریز جیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑی اچھی ہوپ ہے ہمارے لئے اور ایک بڑا اچھا ٹریک ملے ٹیم کو کونفیڈنس لیول اپر گیا ہے تو ورلڈ کب میں یہ بہت اچھا ہوگا ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا ہمارے لئے کس بولر کی آتی بھی بول سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہمارے پلے آپ میں اللہ کا شکر ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کوئی کتنا ہی خطرناک بولر ہو نہیں ہلمٹ پہنتے ہیں وہ تو پہننا پڑتے ہیں درتے ہیں سیفٹی ضروری ہے نا یار ان کے ابانی ڈر رہے بغیر ہلمٹ ڈرتے ہیں ان کی آنکھ پہ وہ لگی انہاں ہلمٹ ڈرتے ہیں ان کی کیا بات تھی یار پھر ان کی بات تو وہ تو اپنے پیگ پہ پیگ بولر کو اپنے بغیر ہلمٹ کے خیلے ہیں نہیں وہ تو ان کی ان کی بات وہ ان کا لیول اللہ کے ہمارا بہت ہے لیول کی بات نہیں ہو رہی بیٹے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بول آتی ہے میں کھیلا ہوں دس سال کر کے بغیر ہلمٹ کے بغیر بیٹ کے بغیر کرکٹ کے وہ آپ ہی کھیل دکھتے رہے سارے کمپیٹر پہ برائن لانا پہ سات سو رہنگ بنائے میں نے برائن لانا کمپیٹر میں کھیلا کمپیٹر میں کھیلا کمپیٹر میں کھیلا اچھا فواد ایڈیال سید انمر ہے پاکستان کرکٹریم آپ کہتا ہوں آپ نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا اور انہوں نے اپنی زندگی جب پہلی شاندار بیٹنگ کیا تو انہوں نے اپنا ریکارڈ بنایا اور انشاءاللہ نوجوان ہیں بہت عمر ان کی بہت چھوٹے ہیں بھی انشاءاللہ جب آگے جائیں گے میں جو مضاق کیا مضاق کیا مگر میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ اور بھی بہت اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ ملکہ ملنے کی دیر ہے تو انسان اپنی پرفارمیز ضرور دکھاتا ہے تو انشاءاللہ مجھے آپ سے امیدیں ہیں بہت زیادہ آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ پھر کسی ایسی جگہ پر ٹرائے کریں گی جہاں پر پاکستان کو پھر ایک اعزاز مل جائے اور میں پورا پور امید ہوں کہ آپ جیسی جو شوڑ وولولے سے بھری ہوئی یوت جو ہے وہ ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے آپ ینگ ہیں آپ ینگ ہیں آپ لوگ کام کریں آگے چل کر کے ہم اپنے محاس کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ اپنے محاس کے اوپر کام کریں اور ہم سب ایک ذہن بنا کے کام کریں کہ ہم سب کو پاکستان کو آگے لے کر جائے اور ہمارا ملک اور ہم سب کو ہم سب کو ایک کام اور کرنا ہے دیکھیں آپ وولڈ ریکارڈ ہولڈ ہے آپ کا بیان اب کئی چھپے گا تو اس کی ایک اہمیت ہوگی آپ ہیں آپ ہیں میں ہوں اور ہمارے بہت سارے سٹارز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے سیلیوریٹی ہیں سب کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنے اپنے بیانات میں قوم کو یگجیتی کا پیغام دیں ایک ہونے کا پیغام دیں ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیں پیار کا پیغام دیں ہم اپنے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوں تو ہم لگے پاکستان بیٹھیں اور اپنی قوم کے لئے ہمارے دل میں یہ ہی ہے کہ ہماری ٹیم جائے اور بائزت طور پر واپس آئے کھیل کر آئے فائٹ کر آئے اور جیت کر آئے اور جیتے نہ تو کسی نہ کسی نمبر پوزیشن پہ رہے کہیں نظر آئے کسی وکٹری سٹینڈ کے اوپر کئی نہ کئی ہونا چاہیے ون ٹو تھری کے اندر ہمارے ٹیم کو ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے اور یہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں مزاق میں کرتا ہوں بڑسا میری بات کا برا مت مانیے گا اور اگر آپ برا مانتے ہیں تو خدا کے لئے تھوڑا مانیے گا زیادہ نہیں مانیے گا آپ مارے بزرگ ہیں آپ کا سائے ہم پہ سلامت رہے کیونکہ آپ کا سائے بھی کافی بڑا ہے دو چار آدمی اس سائے میں دھوب کے اندر بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو سندگی سہتند سے جاتا فرمائے اللہ ہماری ٹیم کو سندگی آپ کو اللہ تعالی ترقی دے اور آپ کو اللہ تعالی اور پاکستان کے لئے ریکارڈ بنانے کی تفق دے آپ کو فواد بہت اچھا اگر کرکٹ میں درست دیکھو گانے کی طرف آجانا گانے کی طرف آجانا گانا گاؤ گے تمہارے لئے بہت سکوپ ہے یعنی تم وائس سنگر ہوگے تم گا رہ ہوگے اور سن کوئی نہیں رہا ہو سر ایسا چانس تو آپ ہی دل آسکتے ہیں اہاں کیونکہ ایسا چانس آپ ہی دل آسکتے ہیں میں آپ کو دوں گا ایسا چانس میں اکیلا بیٹھا ماؤں گا میں ایسا اس سے دین میں ٹھیک ہے سر پچھ پہ کھر ہے پچھ پہ کھر ہے تم گا رہو ٹھیک ہے جان جائے گی تو اعتبار آئے گا بہرحال کامیابیاں تمہارے قدم چومیں آپوں گے قدم چومیں اللہ میرے قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے نا وہ اتنا نام روشن کرے پاکستان کا اور ہمارا شریف شو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو میں ایک بات بتا دوں لگن نہیں آپ کسی کو بتا دیں آپ کی محبت اور پیار میں ہماری محترمہ ایمن سلیم جو ہے جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے انیس لڑکیں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ ہی تھی انہوں نے بتایا کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا فواد عالم صاحب جو ہیں وہ ایک ینگ ہیں اور بہت ہی انرجیٹک ہیں اور جب یہ جم کے کھیلتے ہیں ان کا مزاج بتاتا ہے مجھے کہ یہ ان کی جو آنکھوں میں ایکسپریشن ہے وہ وہی ہے جو کبھی جاوید مینداد کی آنکھ میں تھا سعید انور کی آنکھ میں تھا انزمام کی آنکھ میں تھا یہ وہ آنکھوں کا ایک ایکسپریشن بتاتا ہے موسیقی